بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو اسلام علیکم آج جس فریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے ٹام فولڈ کی ٹو بیکو اود اور آپ لوگ یقین کریں کہ آپ لوگ پتہ نہیں اس فریگرنس کے ریویو کا ویٹ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے لیکن میں اس کا بہت زیادہ ویٹ کر رہا تھا کہ میں اس کو بناوں اس کا ریویو میں جلد جلد بناوں اس وقت جب میں یہ ریویو بنا رہا ہوں تو میری نرجی اس وقت فل ہائی ہے اور میں شاید اس کی کچھ تعریفیں ایکسٹرا کر جاؤں شاید اس کی ریزن ہے کہ مجھے یہ فریگرنس پسند بہت ہے پسند بہت آئی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا کہ ٹام فوڈ ایک برینڈ ہے جس کے آپ لوگوں کو کپڑے بھی مشہور ہیں ٹام فوڈ کی گلاسز بڑی مشہور ہیں میرے پاس ایک ٹام فوڈ کی گلاسز پڑی ہیں تو ٹام فوڈ کی گلاسز بڑی فیمس ہیں ٹام فوڈ کے کپڑے تو انہوں نے اپنی فریگرنس لائنگ بھی لانچ کی تھی اور ٹام فوڈ خود ان فریگرنسز کو ڈیزائن کرواتا ہے اپنا جو ایک اس کی تنکنگ ہے وہ اپنی فریگرنسز کے اندر اس کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو ٹام فوڈ کی مجھے پرسنلی تسکن لیدر بہت ہی زیادہ پسند ہے پسند تھی اور انشاءاللہ پسند رہے گی فیوچر میں بھی لیکن ریسنٹلی جب سے میں نے یہ فریگرنسز استعمال کی ہے مجھے یہ کہیں نہ کہیں ٹسکن لیدر سے تھوڑی سی زیادہ پسند آنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں اب اس کی فریگرنسز کی بارے میں اس فریگرنسز کے بارے میں میں نے یہ سنا تھا جیرمی فریگرنسز جیرمی کہتا ہے کہ یہ فریگرنسز یہ آئیدر لوف اور ہیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو مطلب یہ بہت ڈیفرنٹ سی خوشبو ہے بارہر ہم نے اپنا ایک سیکشن جو بنایا وہ ہے نا ایج جنڈر لانگ جیوٹی پریجیکشن اس کے اندر بات کریں گے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ مجھے اس بوٹل میں وقاس احمد سے ملی ہے اس بوٹل میں لینے کا مقصد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں توبیکو ہوت کی اوریجنل بوٹل بڑے عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا مجھے مل نہیں رہی تھی مجھے مل نہیں رہی تھی تو وقاس احمد کچھ عرصہ قبل فلیکون لے کر آیا فلیکون مطلب جار ہوتا ہے جس کے اندر وان تھاؤزنڈ لیٹر وان تھاؤزنڈ ملی لیٹر یعنی ایک لیٹر پورا اس کے اندر جو ہے نا وہ جوس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کاسٹ میں کم پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پھر جو اس کو آپ ڈیکینٹ کہہ سکتے ہیں ڈیکینٹ ان ای بگ بوٹل یہ بسکلی 45 ایمل کا ڈیکینٹ ہے اور اس کی پرائز کو 17000 روپے کے لگ بگ مجھے پڑا 45 ایمل ہے جبکہ جو ٹام فورڈ کی بوٹل ہے جو ٹام فورڈ کی بوٹل کے اندر آتا ہے وہ کوئی 28000 روپے کا 50 ایمل ملتا ہے پرفیوم یہ بھی اریجنل ہے صرف بوٹل چینج ہے اس جار میں سے نکال کے بس اس میں ڈال دیا ہے وہ ٹام فورڈ کا اریجنل جار تھا اس میں سے نکال کے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کنفیون نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں کو کہ یہ کوئی امپریشن ہے یا فیک ہے یا کوئی ری فیلڈ ٹائپ بوٹل ہے نہیں یہ اریجنل ٹام فورڈ ٹو بیکو اود ہے بس بوٹل چینج ہے مجھے اریجنل بوٹل ملے گی میں لے لوں گا میں اپنی کلیکشن میں رکھ لوں گا لیکن میں تب تک استعمال تو کروں نا پرفیون کو تو اس لیے میں نے یہ فورٹی فائیو ایمل وقاس احمد سے اس بوٹل کے اندر لے لیا ایک تو مجھے اس کی کاسٹ کم پڑی مجھے تقریباً یہ سترہ ہزار روپے تک کا مل گیا فورٹی فائیو ایمل اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اب میں اگر ٹام فورڈ کا ٹو بیکو جھونڈوں گا اریجنل بوٹل میں تو میں کوشش کروں گا اس کا پارشل جھونڈ دوں تو یہ وقاس احمد نے اسی طرح کی بوٹلز میں آپ کو دے گا یہ اس کے اوپر اے لکھا ہوا ہے یہ اس طرح کی بلکل ٹام فورڈ کی طرح کی بوٹلز ہیں ٹھیک ہے میں نے تین چار اس طرح کے ٹام فورڈ کے لیے ان کے بھی ریویو ساتھ ساتھ کریں گے تو یہ ٹو بیکو اوڈ مجھے بیسکلی اریجنل بوٹل میں نہیں رہی تھی تو مجھے اسی بوٹل میں دینا پڑا پرفیوم اریجنل ہے بوٹل صرف چینج ہے اس کو ڈی کینٹ آپ کہہ سکتے ہیں تو اس طرح بھی ڈی کینٹ ہوتے ہیں بڑے بڑی بوٹلز کے اندر بھی ڈی کینٹ ہوتے ہیں خیر یہ وقاس احمد سے میں نے لی مجھے یہ اریجنل استعمال کرنی تھی مل نہیں رہی تھی تو مجھے یہ پھر یہ ڈی کینٹ لیا اس کو ڈی کینٹ ہی کہیں گے بڑی کونٹیٹی میں ڈی کینٹ اور اس کی مجھے کاسٹ کم پڑ گیا ففٹی ایمل اٹھائی سزار فورٹی فائی ایمل سترہ ہزار روپے تو یہ ایک سمارٹ چوائس ہے میرے خیال میں مجھے اریجنل بوٹل جب بھی ملے گی میں اس کو اپنی کلیکشن میں رکھنوں گا دو ہزار تیرہ کے اندر یہ فرگرنس لانچ ہوئی اور دو ہزار تیرہ وہ ٹائم تھا جب میں نے لائف میں فرس ٹائم ٹسکن لیدر استعمال کیا تھا اس وقت یہ فرگرنس میں نے استعمال نہیں کی تھی میں نے یہ کوئی ٹوانٹیٹنٹی کے قریب آ کر اس کا امپریشنز استعمال کیے تھے اور اریجنل یہ میں نے ریسنٹل یہ بھی کوئی تین چار ماہ پہلے استعمال کی تھی تو میں نے کہا مجھے چاہیے مجھے یہ فرگرنس چاہیے مجھے ہر حال میں چاہیے یہ فرگرنس تو اس لیے میں نے فرگرنس پر جو ہے نا فقاس حمد سے پوری طور پر لے لئے تو فقاس حمد سے اس طرح کی ڈیک انٹ میں آپ لے سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو سستی پڑ جائے گی فورٹی فائی ایمل سترہ ہزار روپے میں مطلب اس لیہا سے ففٹی ایمل جو اٹھائیس ہزار اس لیہا سے سستی پڑ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ڈیفائن کرنا ضروری تھا یہ آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھا کیونکہ آپ کہیں گے یار ادیل بوٹل کوئی اور دکھا رہا ہے اور پرفیوم کوئی اور ریویو کر رہا ہے پرفیوم وہی ہے بوٹل واقعی ڈی کینٹ بوٹل ہے ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں ہم اس کی خوشبو کی بارے میں جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں اس کے سٹارڈ میں ایک ڈارک ووڈی سی خوشبو آتی ہے کس طرح کی ڈارک ووڈی خوشبو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور اسی لیے مجھے یہ خوشبو نام بہت زیادہ پسند آنا شروع ہو گیا ہے ریسنٹ لی جب سے میں نے اس کو لگانا شروع کیا ہے مجھے اس خوشبو ستنا اسطہ اسطہ وہ لگاؤ بڑھتا جا رہا ہے ڈارک ووڈی خوشبو کس طرح آتی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پاکستان میں ہمارے گاؤں والی سائیڈ پہ آپ لوگ چلے جائیں تو وہاں پر گھروں کے اندر پرانے دروازے لگے میں سپیشلی آپ کہیں تو دی آر کی لکڑی کے دروازے جو دور سے دیکھنے سے ہی لگتے ہیں کہ کم از کم چار پانچ سال ہو گئے ہوں گے اس دروازے کو لگے ہوئے کلر نہیں ہوا ہوتا ان کے اوپر سمپل لکڑی ہوتی ہے اور بہت ہی ڈرائے اور بہت ہی اولڈ لک دینے والی لکڑی تو وہ دی لکڑی ہوتی ہے وہ کبھی آپ اس کو قریب سے خوشبو کریں تو اس کے اندر سے ووڈی خوشبو آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اتنی ڈارک اور اتنی سپائسی سی ووڈی ہوتی ہے اور اتنی ڈیپ ہوتی ہے کہ آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ وہ ووڈی خوشبو خسونگ تہیریں تو سیم اگزیکٹ وہ خوشبو اگر آپ سمجھ سکتے ہیں میں جس کی بات کروں تو اگزیکٹ وہ خوشبو اس کے سٹارٹ میں ہے اور بس یہاں سے ہی لف سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے لف سٹارٹ ہو جاتا ہے میں شاید اس کی کچھ ایکسٹر تعریفیں کر دوں بٹ کیا کروں دل کیا تھا مجبور ہوں یہ دل کو بھاگ گئی ہے یہ فریکنس ٹھیک ہے تو ڈارک ووڈی اچھا دوسرا اس کے ساتھ کچھ دیر کے بعد کچھ دیر کے بعد اس کے ساتھ سپائسز کا ایک نوٹ اٹائچ ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کس طرح ہمارے گھر میں کبھی کبھی پلاؤ پک رہا ہوتا ہے تو پلاؤ میں چاول ڈالنے سے پہلے جب وہ پانی کے اندر گرم مسالہ ڈفٹنٹ قسم کے مسالے ڈال کے جب وہ گرم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو وہ سپائسز کی ایک سپیسے کے خوشبو آ رہی ہوتی ہے گرم مسالے کی خوشبو زیرے کی دارچینی کی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات وارم سپائسی ٹائپ تو اس وڈی اس وڈی خوشبو کے ساتھ یہ سپائسز کی خوشبو بھی اٹائچ ہو جاتی ہے لیٹرلی لیٹرلی وہ سپائسز کی خوشبو یہاں پہ آ کر ڈبل لاب ہو جاتا ہے یہ فرگرنس یہ فرگرنس اور زیادہ زبردست ہو جاتی ہے تو یہ تو ہو گیا اس کا سیکنڈ فیز یعنی سیکنڈ فیز میں ڈارک وڈی خوشبو کے ساتھ ساتھ آپ کو سپائسز کی خوشبو بھی پراپر گرم مسال ہے ٹائپ سپائسز کی خوشبو بھی ملے گی لیکن وڈی وہاں پہ پر پرومننٹ رہ گی خوشبو 20% سپائسز اس کو بوسٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے بس 20% یہ تو گیا اس کا سیکنڈ فیز تھرڈ فیز کے اندر اس کی جو وڈی خوشبو مطب سپائسز کی خوشبو ڈسپیر ہوتا تی ہے پھر وڈی خوشبو کے ساتھ نہ آہستہ آہستہ ایک ونیلہ کی خوشبو انٹروڈیوس ہوتی ہے وہ ونیلہ نہایت کریمی نہایت راؤنڈڈ سا اور نہایت سویٹ ونیلہ یس نہایت سویٹ سا ونیلہ مضبط سویٹ ان دے کٹیگری وہ جب کریمی ہو گیا تو پھر وہ اس طرح اس کا وہ نہیں رہتا شارپنس نہیں رہتی ونیلہ کی لیکن وہ کریمی ہونے کے ساتھ سویٹ بھی ہے اب آپ کنسیڈر کریں کہ ایک ڈارک ووڈی خوشبو کے ساتھ جب اس ونیلہ کو بٹھایا گیا ہوگا تو اس کمبینیشن کو مطب کمال کا کمبینیشن ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آ کر اب ووڈی خوشبو جو ہے نا ووڈز کی ڈارک ووڈ کی خوشبو وہ دھیمی ہونا شروع جاتی ہے اور جو آپ کی ونیلہ کی خوشبو وہ تھوڑی 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 انکریز ہونا شروع جاتی ہے اور اس کے اندر جو ونیلہ اینڈ پہ رہ جاتا ہے وہ literally اس طرح کا ونیلہ ہے جس طرح راؤنڈیڈ سا سویٹ ونیلہ راؤنڈیڈ کریمی سا سویٹ ونیلہ اور اس کے ساتھ ہلکی ہلکی آپ سپائس جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا کالی مرچ تھوڑا سا زیرہ تھوڑا سا سینیمن مطلب سپائسی بن جائے پروپر آپ کو فیل ہو مرچوں کی طرح کا تو وہ ونیلہ کے ساتھ ان سپائس کو ہے بیسکلی ونیلہ کے جو اپنے ذاتی اکارڈ ہوتے ہیں 247 اکارڈ ہیں ونیلہ کین فلورل ٹائپ بھی ہوتا ونیلہ سویٹ بھی ہوتا اور ونیلہ سپائسی بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ونیلہ ہے وہ سپائسی ونیلہ کی خوشبو ہے اور جو ونیلہ کے خوشبو جب وہاں تک پہنچتا ہے تو وہاں پہ یہ love multiply 3 ہو جاتا ہے اس کے 4 phase کے اندر یا اس کے 4 phase ہیں انڈ پہ جب یہ ونیلہ رہ جاتا ہے بہت ہی زبردست خوشبو بہت ہی زبردست یہ تو ہوگی اس کی خوشبو اب ہم آتے ہیں اپنے age gender longevity کی طرف یہاں پر میں آپ لوگوں کو کہوں گا age چلیں age کی بات کرتے ہیں age کی بات کریں تو میرے خیال میں according to me ہر وہ بندہ جس کو dark woody fragrances پسند دیں چاہے وہ 8 سال کا بچہ ہے چاہے وہ 60 سال کی انکل ہے آپ کو woody dark woody fragrances پسند دیں love or hate type thing ہے no اگر آپ woody fragrances پسند ہے go for this آنکھیں بند کر کے ٹھیک ہے age ہو گیا ہر age کا بندہ لگا سکتا ہے gender male only male یہ بہت bold pungent اور masculine fragrance ہے i don't think so ladies اس کو آپ کے اوپر لگے تاریخ ضرور کر سکتی ہیں لیکن وہ لگانا پسند نہیں کریں کیونکہ یہ بہت masculine کسیم کی fragrance ہے تسکن leather سے بھی زیادہ masculine ہے یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں یہ تو ہو گیا اس کا gender longevity projection کی بات کریں بھائی مجھ پہ میرے فیبرک پہ 12 hours plus last کیا 12 hours plus I am talking about tom fort tobacco ود مجھ پہ اور recent batch recent batch 12 hours plus last کیا اس نے اور اس سے بھی مزے کی بات اس نے مجھے nose blind نہیں کیا مجھے اس کے waves پورا دن آتے رہے and I really enjoyed it I really enjoyed it میں جب اس کو لگایا میں اس کو enjoy کیا جنڈر ہو گیا longevity projection میں longevity ہو گیا projection میں آپ کو بتاتا چلوں it projects یہ project کرتی ہے اور ٹھیک تھا بہت ساری بودی fragrance 99% fragrances جن میں بودی notes ہوتے ہیں وہ project نہیں کرتی but this fragrance projects یہ project کرتی ہے اور ٹھیک تھا project کرتی ہے ٹھیک ہے اور تقریبا 3 گھنٹے آرام سے یہ عام لنس تک project کر لیتی ہے اس کے بعد بھی کرتی رہتی ہے لیکن میں سیف سائیڈ 3 گھنٹے کہوں گا تو age ہو گیا gender ہو گیا longevity projection ہو گیا compliments کی اگر ہم بات کریں you won't believe you tuber جو Jeremy fragrance ہے وہ کہتا ہے کہ love or hate type thing ہے اس نے آج تک میری کسی fragrance کے اوپر تعریف نہیں کی کسی fragrance کے بارے میں پوچھا نہیں میں نے یہ fragrance لگائی ہوئی تھی اور مزے کی بات لگائے ہوئی 2 sprays 2 2 3 میں نے یہاں پر لگایا تھا تو اس بندے نے special مجھ سے پوچھا اب میں بندہ mention نہیں پوچھا کسی fragrance لگائی ہوئی آج بہت ہی کمال کی fragrance ہے بہت ہی کمال کی مجھے جتنے compliments اس کے اوپر ملے ہیں مجھے آج تک کسی fragrance کے اوپر اتنے compliments اتنے کم ٹائم کے اندر نہیں ملے تو اقارڈنگ ٹو می ویرنگ اور میرے جو سرکل کے لوگ ہیں ان کے اندر اٹھنے بیٹھنے کے بعد یہ لگا کر مجھے اس کے اوپر سب سے زدہ compliments ملے ہیں تو compliment فیکٹر کے لحاظ سے یہ beast چیز ہے میں کوشش کروں گا جو فلیکون ہے وہ پورے مجھے دے دو وہ 1000ml کا جو جار ہے 1000ml کا وہ سارا مجھے پکڑا دو میں وہ آپ سے لے لیتا ہوں تو مجھے کسٹ بھی کم پڑھ جائے گی تو کوشش ہی ہے کہ میں اس ساتھ وہ بھی پرچیز کر لوں تو ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لانگ جیب 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 ہو گیا تھوڑا سا آپ کو میں compliment فیکٹر بھی بتا دیا ویدر کی اگر بات کریں بھائی میں اس کو لگا دوں گ گرمیوں میں آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر رات کو اپنے کمرے میں اسی لگا کر سوتے ہیں سنت آف دی نائٹ بنائیں کے اسی دن آپ کو مزا آجائے گا صبح بھائی خوشبو آرہی ہوگی سپائسی ونیلا کی مزا آجائے بھار فال ونٹر کی فریقرنس ہے اگر آپ ایسی ائر کنڈیشن روم میں ہیں گو فور اٹ اس کو لگائیں ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا ویدر بھی ہو گیا اوکیزن کے بات کریں بھائی کہیں بھی لگا چاک دے پھٹے اس نے اپنا کام دکھا دینا ہے ہر اسپیکٹ میرے خیال میں ہم نے اس کا cover کر لیا تو یہ تھا ہمارا ٹاؤن فورڈ کا ٹو بیککو اوڈ thank you so much